اسلام علیکم ہم نے کہا آج ہم آپ کو اپنا زو دکھاتے ہیں لائیو اور لائیو یہ جو مرغہ مرگی دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ مرغہ اور اس کی وائف کہاں گئی وہ آج تھوڑا سا ناراضی چل رہی ہے دونوں میں یہ اس کی وائف ہیں یہ بڑے شرارتی قسم کے مرغیں یہ والا اور یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے چوزے ہمارے پاس ہی نکلے آئیں گے اسلام علیکم ریان صاحب محمد امروز رازہ اسلام علیکم امروز رازہ صاحب ان نون گیمینگ یہ کون ہے بھئی لف روم لکھ نو اچھا زبادہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا موہ رہے ہیں ایاز علی السلام علیکم مفتی صاحب دعا میں یاد رکھنا لف روم وائرولار بتا نہیں کیا لکھا ہوئے ہیں ہمم آرے بھئی ادھر آجو میں لائب ہوا ہوا ہی یوٹیوب پہ ابھی ذرا لوگوں کو دکھا دیں اپنے شوق ہم کیسے ہو مفتی صاحب جی یہ جو بچے ہیں نا یہ اس کو بف کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو مرغی ہے اور یہ مرغہ یہ دونوں پڑے لکھے مرغے ہیں ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے پڑے لکھے مرغے ان کے بڑے شریف سادہ سے ہیں یہ سارے چوزے میرے پاس نکلے ہوئے ہیں میرے پاس کے چوزے ہیں یہ سب یہ سارے چوزے آپ دیکھ رہے ہیں ہوایٹ یہ سب بڑے ہوئے ہیں میرے پاس اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بڑی فینسی یہ انڈے اس مرغی کے تھے مجھے بھی لکھی مرغی ہے نا اس کے انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھے کلوٹی کے نیچے تو عید مبارک مفتی صاحب میں پروم نیپال مفتی صاحب آپ کا بہت بڑا فین شکریہ میں ایتھیس کی طرف جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے میرا ایمان بچ گیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب آپ کے بیانات سنتا ہوں میں چلو جی اللہ نے آپ کے ایمان کے حفاظت کی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ایتھیس سے پوچھا کرو یہ بھی ارتقاء ایوال ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ ماں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کوشش کر رہی ہے اس کے سامنے جب دانہ ڈالو تو یہ جو ہے نا توڑ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے پہلے یہ چیزیں ایوال ہونے کے نتیجے میں موجود میں آئی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے چوزیں ہیں پڑے لکھے چوزیں ہیں یہ پڑے لکھے بدماش کے سامنے چوزیں بھی آب یہ دیکھو پہلے یہ مور دیکھو اس پر رنگ یہ خود بخود آٹومیٹی کے لیے بھر گئے ہیں کیا اتنا پیارا مور ہے یہ پینٹنگ کیا خود بخود ہوئی ہے اس میں دیکھو ہے ماں بچوں کے ساتھ کھا رہی ہے یہ ایک مرگی ہے اس کو دو ہفتے ہو گئے ہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے کتنی محنت کر رہی ہے یہ یہ کیا ایوال ہوا ہے سب کچھ یا خدا نے اس کو سکھایا ہے یہ اس کے بچے ہیں اب یہ چار بچے جو تھے نا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دلچس بات بتاؤں اسلام علیکم مفتی صاحب میں نے لئے دعا کرنا لفرام جامعہ جمع کشمیر محمد امروز دل سے دعا جی آپ کے لئے مفتی صاحب میں مولوی محمد انور خان اشاتی مہاراشتر انڈیا سے تنظیم الاسلام تراب الحق ننگر درگا روڈ اتنا لمبا ایڈریس یار اتنی دیر میں تو بندہ وہاں پہنچ جائے یہ ہماری شریف شرفہ بکری ہے انتہائی شریف شریف نفس قسم کی بکری کبھی نہیں شور مچایا جو دے دیا کھا لیا ابھی دیکھو یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت ویورز ہیں ان سے بات چیت کی کوشش میں کر رہی ہے یہ بکری جی ہے کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لئے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں جو اس وقت واش کر رہے ہیں آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں انتہائی شریف شرفہ بکری ہے یہ پڑی لکھی بکری اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تھوڑی در پہلے ہم نے دودھ نکالا ہے مفتی صاحب بکری نہیں بکرا بکرا ہے ابے بکرا نہیں ہے بھائی جان کیا بکرا ہے بکری کو بکرا بول رہا ہے یہ دیکھو مور بولو بھائی کتنا پیاری آواز نکالتا ہے مور بولو بھائی بولو 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 آپ لوگ اگر چاہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ثواب ملے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب ثواب میں ویسی کہہ رہا ہوں ثواب ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو جانور دیکھنے کو ملتے رہیں گے یہ دیکھو یہ دوروین کہہ رہا ہے خود بخود بنائے گی یہ ایک ایتھیس پرانے تھے نا جنہوں نے کمنٹس کی ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں یہ دیکھو یہ مورنی ہے شاکر بن تسلیم مفتی صاحب I love you کل آپ نے ہمیں اپنی جان کہا شکریہ آپ نے بھی تو جان بھولا تھا تو جان کا جواب جان شاکر بن تسلیم تو بہت پرانے آدمی ہیں ہمارے اب تو میرا حال ہے آٹھ دانت کے ہو گئے ہوں گے یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اٹھارہ چوزے ہیں ایک مرگی کے صرف اٹھارہ یہ ہم نے دوسری مرگی کو ٹوپی کرائی تھی یہ اصل میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا گیا ہے ہم نے یہ جبالی جو مرگی آپ دیکھ رہے ہیں نو چوزے اس نے نکالے تھے نو اس نے تو ہم نے اس کے چوزے نکال کے اس والی مرگی کے نیچے کر کے اٹھارہ اس کے اٹھارہ بنا دی ہم نے کیونکہ یہ بچوں کی زیادہ کیئر کر رہی تھی اس کی نسبت جیسے یورپ میں ہوتا ہے نا جو ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں پالتے تو یورپ میں امریکہ میں قانون ہے وہ اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم نے بھی اس مرگی کو ٹوپی کرائی اس کو تھوڑا ایک آدھ دن کے لیے کہیں غائب کیا اور اس کے چوزے نکال کے اس کو دے دی ابھی اٹھارہ چوزے پال رہی ہے بڑی حسی خوشی خاندانی قسم کے مرگی آئی ہے یہ خاندانی مرگا یہ مجھے گفت ملا تھا ملتان سے ہمارے دوست نے گفت دیا تھا بڑا ہو گیا پہلے چھوٹا تھا یہ اس کو ہم نے قید کیا ہوا ہے کیونکہ بہت بدماش مرگا ہے یہ یہ لوسن کھلا رہے ہیں ان کو ان کو ابھی میں نے پالک ڈالا ہے ابھی لوسن یا مرگی کے لیے یا بکری کے لیے مفتی صاحب دعا میں یاد رکھنا سوٹ کے پیسوں کا کیا کریں سوٹ کے پیسے بلا نیتیں سواب صدقہ کر دیں اچھا میں یہ چار یہ جو چار چوزے ہیں نا یہ چار بھائی ہیں بہن بھائی ہیں ان کی امہ جو ہے نا ان کی امہ انہوں نے انڈے دے کے انڈوں پہ بڑھ گئی تو ان کو ہٹا دیا اب یہ چاروں اپنے امہ کے گھومتے رہتے ہیں اب وہ انڈوں پہ بیٹھی بھی ہے نئے بچے نکالنے کے لیے یہ چاروں ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں اور امہ سے نراز ہیں کہ امہ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گی یہ دیکھو پی کوک مرگا ہے یہ مرگی بھی بیٹھی ہوئے ہیں انڈوں پہ والے یہ پہلی دفعہ بیٹھی ہے بلکل ابھی یہ بچی ہے اس کو بھی تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں ان کے جب چوزے نکلیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ سارے ہمارے گھر کے چوزیں بڑے ہو گئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مرگیاں سفر یہ مرگا بڑا خاندانی نکل رہا ہے یہ والا جو ہے نا ابھی بچہ آئی ہے لیکن آپ دیکھنا اس کی ہائٹ انشاءاللہ کہاں جائے گی یہ یہ بہت ہائٹ نکال رہا ہے اچھا بھئے یہ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب ایتیس کے ملکوں میں ماں باپ اول ہاؤس میں رہتے ہیں ان کو اول ہاؤس دیکھا ہے میں نے یوٹیوب پر وہاں ماں روتی ہے ماں باپ کی عزت جو اسلام نے سکھائی کوئی کسی نے نہیں سکھائی بھائی جو خدا سکھاتا ہے نا وہ اللہ وہ کوئی دنیا میں نہیں سکھا سکتا اسلام تو اللہ کا قانون ہے نا تو میرے بھائی جو اللہ قانون دے گا وہ انسان تھوڑی ہے انسان تو اپنی خواہشات کا غلام ہے یہ بہت پڑے لکھے مرگیں ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے سب نے کسی اچھے سکول میں مہنگے سکول میں پڑھا یہ بہت شریف شرفہ نہ کسی کو چھیڑنا یہ مرگی بھی ایسے یہ مرغہ بھی ایسے یہ دیکھو اٹھارا چوزے لے کے گھومتی ہے یہ مرگی ان سب کو پال رہی ہے سارے اسیل ہیں مفتی صاحب السلام علیکم عبداللہ طاہر اتر پردیش سے عبداللہ طاہر بھائی بالیکم السلام یوپی تو ہمارا وطن ہے ہمارے ماں باپ کا یہ شمس بھائی ان کو پالک ڈال رہے ہیں یہ پالک انڈیا میں ویزا دلوا رہا ہوں آپ کو دلوا دو بھائی ویزا انڈیا میں یار انڈیا آنے کا بڑا دل کرتا ہے السلام علیکم میں جوب کرتا ہوں دوسرے اسٹیٹ میں اور گھر آتا ہوں ایک ایک ہفتے کے لیے تو میں سفر والی نماز پڑھوں گا گھر پہ یا پوری جب آپ گھر آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے جب وہاں جائیں گے جوب پہ تو پھر قصر والی پڑھیں گے اپنے گھر ایک منٹ کے لیے بھی آئے انسان تو پوری نماز پڑھتا ہے مفتی صاحب لف روم کشمیر امولک سہیل والیکم لف دانیال آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہے دانیال بیک ابھی بیعت نہیں شروع کی میں نے بھائی جان مفتی صاحب ایک مرگی مجھے دے دیں ایکسپلور دا ورلڈ لے لو موبائل سے نکال سکتے ہیں تو لے جاؤ بھائی یہ پالک جو ہے نا بہت بہترین طاقتور غزائن کے لیے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ پالک چیس کھیلنا بھائی مکروہ ہے ایم یور بگ فین ہننا بین ہجاب گول کتنی کیسے کیسی آئی ڈی بنائی بھی ہیں اللہ نیک اولاد عطا کرے دل سے دعا جی اللہ آپ کو نیک اولاد عطا کرے اگر کسی کی شادی کے لیے وہ پیسے بنا سواب کی نیت کے دے لوں تو ٹھیک رہے گا جی ہاں کسی بھی خیر کے کام میں سودی رقم لگائی جا سکتی ہے بلا نیت سواب فیضان نائن ٹرپل نائن محمود فیضان انڈیا مہاراشتر اکولہ پراس کیا مفتی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیا نفل نماز نفل نماز جماعت سے ایک دو افراد تو مل کے پڑھ سکتے ہیں زیادہ افراد نہیں مکروہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کی اتنی بڑی پیمانے پر جماعت سوائے ترہاوی کے ثابت نہیں ہے یہ دیکھو کہاں چڑھا ہوئے یہ ان کو جیسے یہ دو مرغوں کو میں کھولوں گا نا ان دونوں نے ان پڑھے لکھے مرغوں کو مارنا شروع کرنا ہے یہ شریف لوگ ہیں پٹھتے ہیں بچارے استاد جی استاد صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے انہوں نے کہا تھا کہ مفتی تارک صاحب کو اجازت دیجی اجازت دے دی ہے لیکن آپ دعا کریں مفتی صاحب میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے صبر دے اللہ آفیت والی زندگی دے اور جو مسئیبتیں مقدر ہیں اس پہ اللہ صبر دے اور مسئیبتوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ علوی محسن رضا انڈیا کے مسلمانوں کے حالات پر آپ کیا کہتے ہیں کہنا چاہیں گے کس طرح سے کم کام کیا جائے رہنمائی فرمائیں بھئی ایسی حکومتوں کو سپورٹ کیا جائے جو مسلمانوں کے فیور میں ہو جو مظلوموں کے فیور میں ہو ایسی ایسی سیاستدانوں کو سپورٹ کیا جائے اور مسلمانوں کو وہاں پر دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث فرق جو ہے ختم کر کے سیاسی سماس پہ اکٹھا ہونا پڑے گا مور کے پر پھیلا کر دکھائیں مور اگر اردو زبان سمجھتا تو میں اس کو بولتا پر تو ویسے یہ پھیلاتا ہے ابھی اس کی ٹیل پوری نہیں ہوئی ہے دم چھوٹی ہے اس کی مفتی صاحب دعا کریں کہ جل شادی ہو جائے رزین پان والا پہلے پان سے توبہ کرو میرے بھائی پھر شادی ہوگی دعا کرتا ہوں بہارالاللہ شادی کرا دے جلدی سے آفیت کے ساتھ اللہ اکبر اچھا بھائی یہ سوال مفتی صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہوں فرام بنارس یو پی انڈیا آجیں بھائی کس نے منع کی ہے یا مجھے بیزہ دے کے بلوالیں مفتی صاحب میرے والی صاحب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں میں کیا کروں تنگ آ چکا ہوں کوئی بھی کسٹمر ان سے ایسے ہیں بول لیتے ہیں میں کیا کروں کیسے بتاؤں والی صاحب کو نہ بتائیں بس صاحب ان کا احترام کریں اپنے حقوق پورے کریں اببا کو ٹھیک کرنا یہ پولیس ہی کر سکتی ہے بھائی اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اچھا بھائی دعا کریں مسلم کے لیے آتف احمد love you I am from نندورہ مہاراشتر جی والیکم السلام جناب اببا کی برائی یہ نہیں کیا کرو اببا یہ کرتے ہیں اببا وہ کرتے ہیں اٹھائیس چوزے میں نے بول دیا ہے چاہتہ اٹھارہ چوزے سوری یہ مرغی اٹھارہ چوزے پال رہی ہے یہ بچاری اپنی ماں کے گردی گھومتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی ماں انہیں چھوڑ کے انڈوں پر بیٹھ گئی ہے لیکن یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار کیا خوبصورتی ہے مور کے ابھی تو یہ پورا بڑا ہوا نہیں ہے ورنہ ابھی ٹیلز کی بڑی ہوگی پھر دیکھنا آپ کیسے تاج یہ بھی ایوالو ہے کیا تاج ایسا ڈیزائن تو میرے بھائی پینٹنگ کے ذریعے خود بہت بے جان چیز نہیں بن سکتی ایسی تصویر جاندار کیسے بن گئی یہ مور کے دیکھو تاج کہیں دیوار پہ ایسی پینٹنگ ہونا اور کوئی سائنسدان کیا یہ کروڑوں سال میں خود بہ خود پینٹنگ بن گئی ہے بے جان پینٹنگ وہ نہیں مانیں گے لوگ یہ جاندار کیسے بن گیا خدا کے مرکرین جھوٹ بولتے ہیں اچھا بھائی ابھی میں اس میں اور مختلف قسم کے پریندے لاؤں گا اس کیج میں یہ آپ کیج دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے بند ہے یہ یہ اوپر سے بھی جالیا ہے یہ ہماری مسجد ہے پیچھے مسجد کے ساتھ ہی اوپر ہمارا گھر رہے ہیں یار گائے بھی ذرا زیارت کرانے ہیں گائے کی انوار بھائی آج پبلک آئی بھی ہے ان کو اپنی گائے بھی دکھاتے ہیں عبداللہ خان کہہ لیں مفتی صاحب نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتا دیں تفصیلی ویڈیو بنا کر پلیز انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا نماز کا تفصیلی طریقہ مفتی صاحب میرے لیے دعا کرو میری یہ سترہ ہے آپ کے لیے دل سے دعا آپ کی سن کے سکون ملتا ہے شکریہ جی عاطف صاحب دل سے دعا ہے آپ کے لیے مفتی صاحب کیسے ہو آپ الحمدللہ الماس الدین نے پوچھا ہے بھائی بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں سب نہیں پڑ سکتا میں انڈیا کے لیے دعا کریں عبداللہ طاہر دل سے دعا ہے کبھی کبار جو ہے نا میں اثر کے بعد یہاں کے بیٹھتا ہوں تو لائی بوا کروں گا میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنے پرندے شرندے دکھاؤں چوزے موزے کیا چابی اچھا وہ گائے کی چابی یہ ہے نا چلیں کیا چلا یار ان کو گائے بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو اپنے گائے بھی آج دکھا ہی دوں گے نظر نہیں لگا دینا بس خدا کا واسطہ یہ جو کرسی ہے نا یہ میں الٹی کر کے رکھتا ہوں وجہ اس کی یہ کہ یہ مرگیوں نے یہاں بہت ٹائٹ بیٹے کر دی یہ مور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پتنی چوزوں کو مارنے کا کیا شوق ہے اس لئے یہ ادھر آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان چوزوں کو ماروں اس کی پرسنیلٹی دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو جو اس کی پرسنیلٹی پہ بلکل بھی نہیں جٹھتی ہیں یہ دیکھو یہ اپنی ماں کے چہیتے ماں نے ان کو چھوڑ دیا یہ نہیں ماں کو چھوڑ رہے جو لوگ اپنے ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ان سے تو یہ چوزیں اچھے نکلیں بڑے ہو گئے ہیں یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ماں نے بچوں کے لئے انٹوں پہ بیٹھی بھی ہیں ہم درہ آپ کو اپنی گائے دکھاتے ہیں گائے گائے دکھاتے ہیں گائے یہ ہماری مزید ہے جی السلام علیکم کیا لے سب سیٹ یہ مہمان ہو کے بیٹھنے کے لئے جو ملاقاتی آتے ہیں نا ان کے لئے ہم نے چھوٹا سا گارڈن بنایا ہے یہ سیٹیں آج ہیل آکے رکھی ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لئے آتے ہیں تو ان کو ہم یہاں بٹھایا کریں گے یہ سوہا جنہ کا پھل ہے جس کے انٹرنیٹ پر بڑے فضائل آپ کو ملیں گے بہت زیادہ موبالغہ ہے وہ فضائل اتنے نہیں ہے جتنے بتایا جاتے ہیں یہ نیمبو لگاوا ہے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نیمبو بھی ہیں اس میں پہلے گائے دکھا دیں یہ ہمارے انوار بھائی ہیں بڑے گائیڈ آدمی ہیں گارڈ ہیں ہمارے آجو گائے دیکھو گائے یہ ہماری گائے ہے تقریباً 17-18 کلو اس کا ڈیلی دودھ ہے اور ابھی یہ پریگننٹ بھی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے لیکن اس گائے کو بہت پالنے کی کوشش کی ہے نلائق مارتی بہت ہے یہ اس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے مفتی صاحب میں نے تراوی کے دوران روزہ توڑا تھا مگر ساری گھر میں کیے تھے سہری گھر میں کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ نہیں ٹوٹ سکتا میں نے سفر کی نیت کر کے توڑا تھا سفر عمرے کا تھا ریان صاحب اگر آپ نے گھا پی کے روزہ توڑ دیا اور ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا آپ کا تو ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہے آپ کے اوپر پوری تفصیل بتا کے نا اپنے علاقے کے کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں دسمبر میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ساٹھ روزے رکھ لیا گا لگاتار یہ یار اس کی یہ یہ بڑا مسئلہ ہے سارید بھائی یہ گاہ ایک اور چھ ساتھ تین چار مہینے ہوگا مگر بدماشی ختم نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی بھی آتا ہے مارتی ہے یہ وہ بچہ دیکھو اس کا اب میں بچے کے غریب جانگو مجھے اٹھا کے پٹھے گی ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں اس کو بیچ دوں میں اس کو بیچ کے دوسری لوں گا جو تمیز سے تو رہے کمس کم یہ بھی میں نے بنایا یہ کیج دیکھ رہے ہیں یہ گائے کے لیے بنایا یہ گائے کا کیج اور یہ چوہوں نے بل بنائے ہوئے ہیں نالائکھوں نے چوہیں مار مار کے تھک گئے ہیں یار یہ یہ تو سارا ٹوڑ گیا ہے اچھا مفتی صاحب آپ کا بیان سن کر میں نے نماز شروع کر دی علی صاحب اللہ آپ کو استخامت عطا فرمائے علی بھائی میں دوسرے اسٹیٹ میں رہتا ہوں جوب کی وجہ سے لیکن ایک ہفتے کی ہولیڈے پر اپنے گاؤں آتا ہوں وہ اپنے گاؤں میں سفر والی نماز پڑھیں ہیں پوری جب بھی آپ اپنے گاؤں میں آئیں گے چاہے ایک دن کے لیے بھی آئیں تو پوری نماز پڑھیں گے آپ مفتی صاحب یہ میری میرے سر نیم ہے اصل میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں دعا کریں بہترین ڈاکٹر بن جاؤں دل سے دعا جی اللہ آپ کو بہترین ڈاکٹر بنائے خسائی نہ بنائے اللہ آپ کو ڈاکٹر ہی بنائے کیونکہ بعض ایم بی بی ایس کر کے سرجن بن کے خسائی بن جاتے ہیں بعض کرتے ہیں سادہ طرح سے نہیں ہوتے فرام سلو واکیا یہ کدھر ہے بھئی غصیفہ حسن مفتی صاحب السلام علیکم پیز میرے لئے دعا کریں میں بہت بیمار ہوں دل سے دعا جی اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے کائنڈلی پری فار می آئیم ایس پیشل پرسن آپ کا بیان کی وجہ سے میں دین پر آیا ہوں عبدالحسن دل سے دعا جی اللہ آپ کو دین پر استغامت عطا فرمائے یہ آپ نے ہماری گائے دیکھی گائے کا بچہ بھی دیکھ لیا چلو بھئی یہ بچے کے میں خریب ابھی جانی رہا یہ بہت خصے میں ہے آیا بچے کیا آل ہے بچے ہمارے یہ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں آج تم لوگ چینل میں آوگے چینل میں آج تم لوگ مفتی تارک مسعود ویلوگ چینل ہے اس میں آ جاؤ گے خوش قسمت ہو یار عظیم عظیم لوگ ہو عظیم لوگ یہ بچے گلی کے کھیل رہے ہیں جی ادھر روڈ پہ عظیم بچے ہیں بھئی یہ تو کیا گاہل ہے بس کیا کرے ہیں یہ ہماری مزددہ جی ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں آزان ہونے والی ہے مغرب کی کراچی میں یہ جو پڑھے لکھے مرگیں ہیں مرگی ہیں نا ان کو بند کرو یہ بدماشوں کو کھولنا ہے ابھی میں نے کیونکہ ان کے بھی کھانے پینے کا ٹائم ہوگی ہے یہ پڑھے لکھوں کو درہا بند کرو جا کے حضرت جی آپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن آج ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے حلوی محسن رزا اچھا ہے مفتی صاحب مجھے آپ کا امامہ چاہیے جو آپ نے عید کی نماز میں پہنا تھا موبائل سے کیسے بھیجوں بھائی یہ پڑھے لکھوں کو ہم اندر کر رہے ہیں اور ابھی بدماشوں کو کھول رہے ہیں یہ یہ لوگ چلا بھائی چلیں جی ازان ہو رہی ہے ہونے والی ازان آپ ملیے دعا فرما دیں عثمان احمد دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے دیکھو یہ مغرب ہوتے ہی کیسے جانور جو ہے نا اپنے اپنے ڈڑبوں میں جانا شروع جاتا ہے یہ مور نالائک بچوں کو مارتا ہے اس کو بھی باہر نکالیں گے یہ سارے چوزیں اندر جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ہماریں گے ہماریں ڈ� agu ہماریں گے ہماریں گے